ڈاک ڈاؤن کے خاتمے کو کرونا کا خاتمہ نہ سمجھا جائے گورنر پنجاب چودری سرور نے خبردار کر دیا کہا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف سکھ برادری نے دنیا بھر میں آواز اٹھائی مظلوم کشمیریوں کی حمایت کرنے پر شکر گزار ہیں اقلیتوں کے ساتھ بھارت میں ظلم ہو رہا ہے بھارتی رویس سے اقلیتی برادری تنگ آ چکی پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ حکومت پاکستان نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے لیکن خدارہ یہ میں پیغام پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا کنٹین ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا کی وبا پہ پاکستان نے کابو پا لیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کرونا کو شکست دے دی ہے تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میری سکھ برادری کے ساتھ دوستی جو ہے یہ پچھلے پنتالیس سال تھے اور گلاسگو میں برطانیہ میں یورپ میں ہمیشہ ہم نے بہت سی قاسد جو ہیں کچھے جدو جہد کی ہے اور میں دنیا بھر میں رہنے والی اپنے سکھ بھائیوں کا بہنوں کا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے حکومت پنجاب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کشمیر میں ظلم اور بردریت ہے وہاں پر اس کے خلاف دنیا بھر کے سکھوں نے پاکستانیوں کے شانہ بشینہ خڑے ہو کر اس ظلم کے خلاف آباز اٹھائی ہے جس پہ ہماری پوری قوم آپ کی مشکور ہے موسیقی